اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بہت کچھ امپورٹنٹ سٹوریز کو ڈسکس کریں گے جس میں سب سے پہلے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو چار شیٹ پیش ہوئی ہے توشا خانہ ریفرنس کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے عمران خان نے کمرہ عدالت سے باہر صحافیوں کو کیا بیان دیا اس کے بعد الیکشنز کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ میں میں آپ کو کرپشن کی ایک بہت بڑی اسٹوری کا خلاصہ کروں گا جس میں عرب روپے کی منی لانڈنگ کی گئی ان سب اسٹوریوں کے ساتھ ساتھ ہم آج کی اسٹوری میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے حکومت پاکستان نے آئی ٹی سیکٹر اور فریلانسرز کے حوالے سے ایک بڑا اقدام لیا ہے ایک خوش آئین قدم اٹھایا ہے اور اس سے آئی ٹی سیکٹر اور فریلانسرز جو نئے سٹارٹ اپس ہیں اس کو کیا جو ہے وہ اس کے حوالے سے ان کو کیا سپورٹ ملے گی اور پاکستان کے اندر سٹارٹ اپس کلکر کو فروغ دینے میں جو کیر ٹیکر شیٹ اپ ہے اس نے کیا قدم اٹھایا ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سکوپس کاسٹر موسیقی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی پانی پی ٹی آئی امران خانہ اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو نیب نے چار شیٹ فائل کی ہے توشہ خانہ ریفرنس کے اندر اس چار شیٹ کی تفصیلات کیا ہے تو چار شیٹ کی تفصیلات کے مطابق امران خان کو ان کے دور حکومت کے اندر ایک سو آٹھ تحائف موصول ہوئے جس میں سے اٹھاون تحائی جو ہے وہ خود رکھ لیا گیا اور توشہ خانہ میں جوان نہیں کرائے گیا جن کی مالیت تقریباً چودہ کروڑ روپے بنتی ہے اس میں سب سے قیمتی تفصیلات کے حوالے سے یہ چار شیٹ بتاتی ہے کہ وہ ایک جلری شیٹ تھا جو کہ سعودی ولی اہد نے جو ہے وہ ابنان خان کی اہلیہ کو دیا تھا جو کہ ملٹری سیکٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں ریپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کرائے گیا اور اس کی جو مالیت ہے وہ انتہائی کم لگائی گئے اور نوے لاکھ کے عوض جسرہ دی بھی نے اس کو اپنے زیرے سنیمار لگا لیکن جب اس کی پرائیوٹ پارٹی کے ذریعے اس کی ویلیوشن لگوائی گئی اسپیشلی جو ہے وہ دبائی کے جولٹ سے تو پتا یہ چلا کہ اس کی مالیت ایک اشاریہ ستاون ارب روپے تھی اس چار شیٹ کے اندر دیگر دستاویزی ثبوت پیش کیے گئے ہیں اس حوالے سے اور دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان نے جو زمانت کی درخواست دائر کی تھی توشہ خانہ ریفرنس کے اندر اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس تھا اس حوالے سے ان کی زمانت مستقرد کر دی گئی ہے اور اب اگلی سماعت گیارہ جنوری کو ہوگی جس میں نئے بارہ گواہان پیش کرے گا اس حوالے سے اور اس کی جو فرد جرم ہے وہ سکرہ جنوری کو آئیت کیا جائے گا اور گواہان کی فیرس میں وزیراعظم سابق وزیراعظم کے ملٹری سیکٹری ڈپٹی ایس اینڈ ڈپٹی کانسٹ جنرل دوبائی رحیم اللہ توشہ خانہ کے سیکشن آف آفیسرز پی ایم آفیس کے اسسسٹن سیکٹری پروٹوکول زاہد سرفراز بھی نئے کے گواہان میں شامل ہیں اس کے بعد آپ کی سب سے اچھی اور خوشگوار خبر کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کی پولٹیکل سیٹ اپ نے جو نہیں کیا وہ پاکستان کی کیر ٹیکر سیٹ اپ نے کر دیا ڈاکٹر عمر صاحب جو کے کیر ٹیکر آئی ٹی منسٹر ہیں اس وقت موجودہ انٹیرم سیٹ اپ کے اندر تو انہوں نے آج جو ہے وہ پاکستان سٹارٹ اپ فنڈ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے دو عرب روپے کی مالیت اس میں جو ہے وہ بھی فیلحال دو عرب روپے کا فنڈ ہے یہ اور پاکستان میں جس طرح سے سٹارٹ اپ کلچر جو ہے بڑھ رہا ہے اس کو مزید فروغ ملے گا اور پاکستان بھی آئی ٹی سیکٹر کے اندر دنیا میں جو ہے وہ اپنا نام بنا سکتا ہے فیلحال یہ دو عرب روپے کا فنڈ ہے اور اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائیویس سیکٹر آنے والے دنوں میں تقریباً دس عرب روپے انجیکٹ کرے گا اب گشتہ کچھ دنوں پہلے ڈاکٹر سیف نے دو بڑی امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ بریک کی تھی جس میں سب سے بڑی خبر تو یہ تھی کہ پاکستان کے اندر پی پیل جو کہ ڈیریکٹ نہیں آرہا لیکن اس کے ساتھ ایک ایک ایکریمنٹ سائن ہو گیا ہے اور پی پیل کے نیٹورک کو تھرٹ پارٹی کے ذریعے چینلائز کیا جائے گا تاکہ پاکستان میں فری لانسرز کو اس حوالے سے اور پیمنٹ کے حوالے سے جو مشکلات در پیشن کو دور کیا جا سکے اور پاکستان میں ذریعہ مبادلہ کے ذکھائر کو بڑھائے جا سکے اس کے ساتھ ڈاکٹر شاہ نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ پاکستان کے اندر موبائل فائننسنگ شروع ہونے جا رہی ہے اور جس کا فارمل اناؤگریشن جو ہے وہ دیارہ جنوری کو ہوگا اور آپ پاکستان میں بیٹھ کر ایک ایکسپینسیف فون کی فائننسنگ کروا سکتے ہیں جو کہ ٹیلیکوم کمپنیز خود سے فائننس کریں گی یہ تو ایک خبر تھی اب بات کرتے ہیں کچھ الیکشن کی اپ ڈیٹس کے اوپر اور پھر میں آپ کو کرپشن کی ایک بہت بڑی میگا سٹوری کا خلاصہ کروں گا جس میں ارب اور روپے پاکستان کے کس طریقے سے منی لانڈرنگ کیے گئے اور مجھ سے باہر بیجے گئے تو اپ ڈیٹ یہ ہے الیکشن کی نیوز کے حوالے سے کہ پاکستان اینکیوم پاکستان اور مسلم نون کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ ہو گئی ہے سیٹ ایجسمنٹ میں این اے ٹو فورٹی ٹو میں شہباز شریف کو دینے کے اوپر اینکیوم امادہ ہو گئی ہے آہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کراچی میں قومی اسیملی کی پانچ اور صوبائی اسیملی کی گیارہ نشستوں پر امیدوار کھڑے کرے گی آہ جبکہ ملیر کے حلقے کی اگر بات نہیں جائے تو ملیر کے حلقے میں این اے ٹو ٹوئنٹی نائن اور ٹو تھرٹی پر مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور دو سو اکتیس کے اوپر قومی اور صوبائی اسیملی کی نشستوں پر ایمکیوم اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اسی طرح میر پو خاص اور نواب شاہ اور سکھر کی قومی اسیملی کی نشستوں کے اوپر مسلم لیگ نون اور انہی تین شہروں کی صوبائی اسیملی کی نشستوں کے اوپر ایمکیوم اپنے امیدوار کھڑے کرے گی آہ اس طریقے سے اندرونی سندھ کے اندر جو ہے وہ جی ڈی اے کے ساتھ نون لیگ نے سیٹ ایڈیسمنٹ کری ہے جس میں نون لیگ کو جو ہے وہ آٹھ قومی اور دس صوبائی نسستوں پر جی ڈی اے سپورٹ کرے گی ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ساری پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس کا اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ دوہدار طریقے سے جو ہے وہ رن کر رہی ہیں اس میں آصیف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایک انتخابی جلسے میں دیرہ بکٹی میں جو منقب کیا گیا اس میں خطاب کرتے ہوئے آہ دیرہ بکٹی کے عوام کو یہ آہ یقین دیانی کرائی ہے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہاں پہ گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی اور وہاں کے لوگوں کو روزگار دیا جائے گا آہ تو اب چلتے ہیں عمران خان کے ایک بیان کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ آج عمران خان نے کیا بڑا بیان دیا اور اس کے بعد پھر آپ کو میں کرپشن کی سٹوری کے حوالے سے بتاؤں گا کہ پاکستان میں سے کس طریقے سے عربو روپے کی منی لانٹی ہوئے آہ راول پنڈی میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی آہ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ نے جو ابھی آہ تہا تہایات نہایلی کو ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا اس حوالے سے جواب دینے سے تو گریز کیا آہ لیکن انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں ان کے خلاف ایک آفیس بوائے کو وعدہ مابگوہ بنایا گیا ہے آہ بانی پی ٹی آئی نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا وہ آفیس بوائے کے ذریعے عربو روپے کی کرپشن کریں گے آہ صحافیوں نے جب تہایات نہایلی ختم کرنے کے فیصلے کے بات کی تو اس پہ عمران خان نے کوئی جواب نہیں دیا آہ کیونکہ ماضی میں ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے سے عمران خان کو بھی آہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو کیونکہ جس طریقے سے توشہ خانہ ریفرنس ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ایک ریفرنس چل رہا ہے ان کیسز کے اندر عمران خان کی جو نہاہلی ہوگی وہ صرف پانچ سال کی ہوگی تہایات نہاہلی نہیں ہوگی آہ اب چلتے ہیں آہ سب سے آہ بڑی خبر کے اوپر آہ جو کہ کرپشن کی میگا سٹوری ہے جو بھی آہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آہ ایک بی آر ایک طرف تو پندرہ جنوری دوہزار چوبیس سے ایک کیمپین شروع کر رہا ہے نون فائلرز کے خلاف آہ جس میں نون فائلرز کی سب سے پہلے سیمس کو بلوک کیا جائے گا اور اس کے بعد سیکنڈ فیز کے اندر ان کے الیکٹرسٹیٹی کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا لیکن دوسری طرف اسی ایف بی آر کے اندر کراچی کے اندر ایک ہائی انفلینشل پولٹیکل لیڈر کراچی میں چار فیک کمپنیز بناتا ہے اس کا تعلق ایک مذہبی جماعت سے ہے اور چار کمپنیز بنانے کے بعد اس کو اصولاً ایف بی آر کی رولز اور ریگولیشن کے مطابق کراچی کے ٹیکس آفس میں ریسٹرڈ ہو رہا تھا لیکن وہ ریسٹرڈ ہوتی ہے کمپنی اسلام آباد کارپیٹ ٹیکس آفس کے اندر وہ کیونکہ وہ جو پولٹیشن ہیں وہ اپنا انفلینشیز کرتے ہیں اسلام آباد کارپیٹ ٹیکس آفس میں اس کو ریسٹرڈ کراتے ہیں اور اس کمپنی کے نام کے اوپر سولہ آرب روپے کی منی لانڈنگ ہوتی ہے اور یہ پیسہ مختلف بیروکیٹس پولٹیشنز اور جو ہے وہ دیگر بزنس منز کا ہوتا ہے جس میں بیلڈر مافیا ٹاپ پہ ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ایف بی آر کا ویجیلنس ونگ جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد جیسے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو پھر وہی ٹاپ جو مذہبی جماعت کے ایک ٹاپ پولٹیشن ہیں وہ پھر سامنے آتے ہیں اور ایف بی آر کو پریشرائز کرتے ہیں اور ایف بی آر ان کے پریشر میں آ کر ان کمپنیز کو تو سسپینڈ کرتا ہے لیکن کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرتا اور کیس کی انویسٹیگیشن کو روک لیا جاتا ہے تو یہ ایف بی آر کا دورہ میار کے غریب اور جو کمزور ہے جو انفلنس نہیں رکھتا اس کے خلاف ایک میسید کیمپین چلائی جا رہی ہے ان کے سیمز کو بھی بلوک کیا جائے گا ان کے بیجنی کی کنیکشن بھی کٹے جائیں گے لیکن دوسری طرف جو عرب روپے کی منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور کالا دھن مل سے باہر جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کالا دھن زب کریں اور قومی خزانے میں لائیں لیکن وہ اس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کو بند کر دیتے ہیں آج سب سے آخر میں ہم بات کریں گے جو کرونا وائرس کے حوالے سے ایک نئی لہرہی ہے کرونا کا نیا ویرینٹ آیا ہے جس سے جے این جے این ون کہا جا رہا ہے اور یہ اومی کرون کا سب ویرینٹ ہے اس کے کراچ پاکستان کے اندر چار کیسز ریپورٹ ہوا ہیں میں نے کچھ ایکسپورٹ سے اس حوالے سے بات کی اور اس کی انٹینسٹی جاننے کوشش کری کہ آیا یہ جو جے جے این ون جو کرونا کا ویرینٹ ہے یہ کتنا قطرناک ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تک جتنے بھی کرونا وائرس کے ویرینٹس آئے ہیں ان میں اگر اس سے یہ اسی سے نوے فیصد زیادہ سٹرونگ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ لہر پاکستان میں پہلتی ہے اللہ نہ کرے کہ ایک وہ بڑی آفت کی صورت اختیار کر سکتی ہے اس کا اوریجن جو ہے وہ یو ایس ہے یو ایس میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان کے اندر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی اور اپنے تحفظ کے لیے جو کرونا وائرس کے حوالے سے پریکوشنز ہیں اس کو اپنائیں اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو محفوظ کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ کابش پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سوشل میڈیا کے اوپر اس کو سبسکرائب اور فالو کریں پھر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں اللہ حافظ